ہلو اسلام علیکم وی برز اسلام علیکم وی برز آج میں مراری ہوں زردہ اس کے لیے سب سے پہلے سمال کرتے ہیں جو وہ ہے سیلا چاول سیلا بنانس پر دی ہوتی ہے جو یوز کرتے ہیں اس میں عام چاول سے نہیں بنتا یہ اس کے لیے ہمیں سیلا چاول لے کے آدھا گھنٹا پہلے ان کو بھگو کر راکھ دینا چاہیے اور اس کے بعد پانی گرم کریں یہ میں نے تقریباً پونہ کیجی جو ہے آدھا کیجو جو ہے اس کا دو گلاس پانی میں میں نے اس کو کار دیا اوپر گرم کرنے کے لیے ان کو پہلے دو گلاس پانی میں بھگو کر راکھ دیا آدھا گھنٹے سے گھنٹا اس کو بھگو کر راکھ دیں تو اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمر پانی میں اور اس میں ڈالوں گی ایک چمچ آئل بس یہ اس میں ڈالنا ہے پانی ڈوائل ہو چکے اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی سیلا بس پتی جو ہوتی ہے یہ چاول ہوتا ہے یہ زردے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کی بریانی بھی بناتے ہیں بہت زیادہ بریانی پسند کرتے ہیں اس میں بریانی پسند کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ بریانی کھاتے ہیں اسے اللہ بہت زیادہ بریانی کھاتے ہیں تو یہ اس لئے اس کو تھوڑا سا پہلے بگو کر رکھتے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ دوسری چاہنے سے بوائل کرتے ہیں پھالی اس کا درین کر دیں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنے چاہیے اگر اس میں صحیح کر کے ساف کر آپ اس کو ڈال دیں اس کو دھکن لگا دینا ہے اس کو اور اس کو بوائل کرنا ہے پانچ سے داس میٹھ کے درمیان میں میں سے ایک دفعہ چیک کروں گے کہ یہ گل چکے ہیں کیونکہ یہ تقریب پانچ میٹھ ضروری لیتے ہیں اگر پانچ میٹھ سے زیادہ نہ لیں تو پانچ میٹھ سے زیادہ نہ لیں پانچ میٹھ کے لیے اس کو ڈھک دیا میں نے آپ پانچ میٹھ کے بعد دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے چاول کی گوائل ہو چکے ہیں کی نہیں کی نہیں یہ دیکھیں شکل دن کے یوں ہوگی ہے اب ایک چاول اٹھا کے دیکھیں گے اس کو یہ دیکھیں نہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم مل سا خط ہے تھوڑے سے ایک دو میٹھا اور اسے رکھنا پڑے گا ایک دو میٹھ کے بعد اس کو کرتے ہیں اتارتی ہوں میں اس کو ابھی بس اس کو کھول دیکھیں اس کو دیکھیں مل سا ٹائم اب یہ بستکر ہے اب یہ نگا ہو چکے ہیں کیونکہ یہ سا خط چاول ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائمز کیلئے ایسا ٹائمز کیلئے کرنا پڑتا ہے اب اس کو میں سٹین کر دیا ہے اس کو میں نے آپ یہ خوشت ہو جائیں ایک دفعہ سارا پانی ان کا نکل جائے اس کے بعد میں اس کو آگے کرتے گا سٹین کر دیا ہے اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا پانی ایک گھٹ پانی کا ڈالنا ہے بس اور اس سے میں یہ چاول دولوں گے پانی سے بس یہ اچھے طرح سے ساف ہو جائیں گے پانی سارا ہے اس کا برین ہو جائے گا اب اب اس میں یہ ادھا کلو چاول سے اس میں ادھا کلو چینی ڈالوں گے میں چینی کے ڈالیں چاہیے لیکن میں اس میں ایک پورا اور ایک آدھا کٹ ڈالوں گے کیونکہ ہم لوگ در امیت ہکام کھاتے ہیں چینی جائے گی اس میں اب اسے پانی میں میں نے اس سے بلکل کھول لینا ہے جیسے اسے پنجابی میں چاس پکانا بھی کہتے ہیں کہ پہلے اسے چاس بنا لی چاس نہیں کی یہ یہ جو پنجابی میں کسم ہے یہ چاس یہ پنجابی کی قسم ہے اور اردو میں اسے کہتے ہیں چاس نہیں یہ ایک چھٹکی میں اس میں نمک ڈال لیا چھٹکی سے کام ہی تھا کہ میں نے تھوڑا سا اور ڈالے اس میں ایک چھٹکی نمک کی ڈال لیا ہے اسے پارے سے پہلے 인� کے ر지만 جناں یہ چھٹک جائے اور کیوں اٹھائی سے پینجابیو چاہیے اسے بھی چھٹکی دیدو کو باست کھانا ہوا ایسی ایسی میں ڈالوں کی ایسی ایسی میں ڈالوں گی ایسی میں ڈالوں گی آئیڈ کا اس کی چینی میکس ہوگی ہے چینی کو کھولنا زیادہ اس کا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیئرنا یہ اچھا نہیں بناتا پھر چینی اندر رہ جاتی ہے اور وہ پھر اچھا بھی نہیں کلتا اس لئے جب یہ جھاگ اس کی بانچ ہے تو سومنیہ کیچینی اس کی مکس ہوگی ہے اب آپ نے اس میں ہافٹ کپ چینی ہاپ کا آئل کڑار دیں ہاپ کپ آئل کڑار دیں اور ایور جس میں میں ڈالوں گی یہ لاؤں چار پانچ لاؤں ڈالوں گی یہ یہ اب دے سکتے ہیں ایک یہ دارچینیں ڈالوں گی اور ایک یہ بادان کا پھول ڈالوں گی یہ بادان کا پھول کسٹ کیسے زیادہ سیکھوٹ میوووو ساہر اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بائن چکے چارشنی بھی لیکن اس کے ایک مسلح کو اکر یہ صحیح نہ بنیں اور آپ کو لگے کہ یہ صحیح ہے وہ نیچے لائے رہی ہے اس کی جو شکر ہے چینی ہے وہ لائے رہی ہے نیچے تو آپ نے اس وقت کہنا ہے کہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ذرا سا پانی اتنا سارا اتنا سارا اس میں پانی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ کرتے ہیں آپ کی بلکل ہی کھل گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک بھی اچھا سا ٹیسٹ آگ ہے اس کے اندر یہ جو میں نے لاؤنگ اور یہ داری ہے نا دارچینی اس کی بڑی پیاری میک آ رہی ہے اب یہ بلکل تیار ہے ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی چاول یہ میں نے اچھی طرح سے بھکو پہلے دھولی ہے تھا خندے پانی سے ڈرین کر کے اور یہ اب اس کے اندر میں ڈال کر لی یہ کھڑے کھڑے چاول ہوتے ہیں اس نے یہ گرتے نہیں ہے پھر ڈالوں گیap متی بہترین ملک اچھی آمد اٹھا ملک اٹھا ملک اٹھا اٹھا ملک اٹھا ملک اٹھا ملک اٹھا ملک اٹھا یہ ابھی بھی سخت ہے کافی یہ دیکھ سکتے آپ اب اس کو اب اس کو دال دینا پانچ منٹ کے لئے اس پھٹکا لگا دینا یہ میں اسے پھٹکا لگا دوں گی ابھی اس میں بیوز ہم نے کلرس نہیں ڈالی کلر ڈال میں اس کے لئے ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا ٹائم جب تک چاول تیار نہیں ہوتے وہاں پر آکھ دیں گے ویٹ اس پہ اور اب ہم اس کو ویٹ کریں گے پانچ منٹ میں نے اس کو پانچ منٹ ویٹ کیا اس کا اب میں کروں گے اس کو چیک یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیک آئیے میں جلا گیا ابھی اس کا پانچ رہنا وہ ہو گیا خوش تقریبا تھوڑا سرے ترے سے بھی اور ابھی ان چاول کو بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ٹھیک ہے مجھے بلکل یہ نرم چاہیے مجھے تھوڑا سا جو وہ سخت ہوتا ہے زردے میں چیز وہ مجھے پسان نہیں ہے یہ دیکھیں بس تھوڑی سین میں کنی رہ گیا ابھی اب اس میں یہ تیار ہے اس کے لئے ڈالنے کے لئے کلہ ڈالنے کے لئے اور بھی بیس اس میں ڈالوں ہی میں کلہ اور وہ میں ڈالوں گا یہ میں نے دودھ میں ایک چمچ دودھ کی میں نے ڈالی ہے اور اس میں میں نے کھولیں یہ میں تھوڑے تھوڑے سی جگہ پہ ڈالوں گی تاکہ نیچے نہ جائیں کیونکہ نیچے یہ جاتا ہے تو پھر مسئلہ بان جاتا ہے سارے چاول خراب ہو جاتے ہیں بس اتنا سارا اور اب اس میں اورنج ہے اورنج میں تھوڑا تھوڑا ویورز اب اس کو کھولتی ہوں پانچ میں ٹھوڑ چکے اب دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو دستے زیادت آیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یا بے سکتے ہیں راگ کھول یا بے سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں چیزیں جوڑے پانچ میں چھوڑے چھوڑے جب آپ علیہ DirectX یہ دیکھیں آپ کتے سارے ڈائی میں ملے ہوئے ہمیں وہ تھوڑا سا ٹای میںا خواب放ح neck 으면ember 2023 مرحبا مرحبا سو ٹیسٹی دیکھیں دیکھیں کتنا مزے کھائیں سبر دست دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی آل ہے امید آپ کو پسند آئے گا یہ دیکھیں ویویس یہ ہو گیا زردہ تیار اور آپ کو بھی یہ انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ بنائیے گا کھائیے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا اور اگر آپ پسند آتا ہے آپ کو میری چیز ایڈیشے پسند آتی ہیں لائکیں سبکرائب ضرور کیے کریں ویویس یہ آپ کا پیار ہے اور میری میند یہی ہے جو آپ مجھے کومنٹس میں بتاتے ہیں کہ آپ کو میرے کوئی چیز پسند آئیے تو اس کے لئے میں آپ کی مشکور ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے کسی نئی ایڈیش کے ساتھ اللہ حافظ